سماجہ ہے ہی نہیں اور وہ نام ہے ناری اور پروش فیس بھوک، انسٹاگرام، یوٹیوب یا نیوز پیپر سرپ اتنا ہی نہیں بلکہ روز آلماسٹ ہر جگہ ناری جاتی کو لے کر کے سنسیٹیو ٹاپکس بنتی رہتی ہے چاہے پوزیٹیو ہو یا نیگٹیو جیسے کہیں پر ریپ ہو گیا کہیں کسی لڑکی کو چھیڑا گیا کہیں پر بات دہیج کی ہے تو کبھی ناری جاگرن جیسے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ سرکار کے دوارہ کئی سو بیدھائے بنا جاتی ہے ناری جاتی کے لیے تو کہیں سٹی اور ٹاؤن بس کے اندر پہلے چھے سے آٹھ سٹیں مہیلاؤں کے لیے ریزرگ کی جاتی ہے ایسے کام دوارہ ناری جاتی کا سنمان کیا جاتا ہے اس پر ہمیں گرب ہے کیونکہ جب ایک بیٹی گھر سے بیدھا ہو کر سسرال جاتی ہے تو کافی چیزیں تیاغ کرتی ہے ایک ماں بن کے وہ جو سب ہمارے لیے کرتی ہے اس تیاغ کے بارے میں بات کریں گے تو آنکھوں میں آسو آ جائیں ناری جاتی کی تیاغ کے چلتے ہم ان کا سنمان کرتے ہیں پر تھوڑا سوچیں کیا صرف ناری تیاغ کرتی ہے ایک پھروش نہیں کرتا ایک لڑکا نہیں کرتا ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں ٹھیک اس طرح اس سماج میں ناری اور پھروش دو اہم کڑی ہے ایسے کروڑوں لڑکے ہوتے ہیں جو گھر سے دور نوکری کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں بھی گھر چھوڑنا پڑتا ہے وہ دور کہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے سنگھرز کرتے ہیں بینہ تکیے میں سونے والے آج کہیں پر بھی سو جاتے ہیں گھر میں ماں کے کھانے میں کئی نکھریں نکالتے تھے مگر آج کچھ بھی کھا لیتے ہیں ایک دن تھا جہاں ہر روز پوچھا جاتا تھا بیٹا کیا کھائے گا کیا نہیں لیکن گھر سے دور پوچھنے والا کوڑی نہیں جنم دن میں نیویئر میں نائے کپڑے کیلئے جھکڑا کرتے تھے گھر مگر آج دو چار جوڑی کپڑوں میں سال گزار دیتے ہیں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے وہی پورانے کپڑوں میں ہپی نیویئر اور ہپی بڑڈے بول دیتے ہیں ماں باپ سے گاڑی چاہیے پھون چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے کہنے والے آج ہم کر دکھائیں گے مگر ہر کوئی ہنمان پیدا نہیں ہوا جو اکیلے بینا کسی کے سپورٹ میں کچھ انوکھا کر دکھا دے گھر سے دور رہ کر درد بہت ہوتا ہے دنیا سمجھتی نہیں یہ بات بھی چپتی ہے کندھا ڈھونڈتی ہے تھوڑا رو لے مگر سمجھنے والوں کی نظر وہ تو کہیں اور ہے ان نازک وقت میں جب دنیا میں دھکے کھا رہے ہوتے ہیں تب گصہ بھی کرتے ہیں اور آسو بھی بہات ہیں پر دھکے دیکھے دنیا یہ کہتی ہے کہ کھڑے رہے کھڑے رہے ویسے ہی کیونکہ تجھے پورا پریبار کا بوجھ اٹھانا ہے اگر تُڑپے گا نہیں ٹھوکر سہے گا نہیں تو بی بی بچوں کو کیا کھلائے گا جی ہاں دوستو صرف لڑکیاں نہیں لڑکے بھی گھر چھوڑتے ہیں لڑکے بھی روتے ہیں